تو علامہ اکباد نے بھی کہا پوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ عرفان بھئی پوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ بولنا اچھا نہیں ہمیشہ یاد رکھ ارے اقل کو تو تنقید سے فرصت ہی نہیں تو اپنے دل کو بساکہ کی یاد سے عباد رکھ اب جس کا دل چاہتا ہے کہ میں تھوڑا ساکہ لسرات وزران کے بارے میں چار مشرے پیش کر دوں چار مشرے پیش کر کے میں اس کے بعد اگلے نقیب کو آپ کے سماتوں کی حوالے کروں گا ایک چھوٹا سی پیغام ہے ایک چھوٹا سی یہ بات ہے چار مشرے پیش کروں گا اور اس کی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چار مشرے لکھے کیوں ہیں بَلَغَلْ أُلَا بِكَمَالِهِ بَلَغَلْ أُلَا بِكَمَالِهِ کَشَفَتُّ جَا بِجَمَالِهِ شیخ شادی شرازی لا رحمہ کا لکھا ہوا خوبصورت کلاب فقت چاہ جب نے پیش کر رہا ہوں آج کی سفیز پاک بزر میں آقا علیہ السلام کے حسن و کمال کے تذکرے میں نفق تچار جب رہا ہوں آباباب کی گوشو گزار کر رہا ہوں بَلَغَلْ أُلَا بِكَمَالِهِ مجھے معلوم ہے کہ آپ سب آحباب ان اشاعر سے ان سطروں سے با خوبی بیواقف ہیں ہر محفر میں پڑھا جانے والا ہر نقیب پڑھنے والا ہر خطیب پڑھنے والا ہر نقدان ہر محقق ہر مفسر ہر نوجوان عاشقِ رسول پڑھنے والا وجہ کیا ہے کہ یہ کلاب اتنا زیادہ کیوں پڑھا جانے لگا حالانکہ اس کے متبادل شعراء نے وہ حققین نے مفسرین نے بڑے اعلیٰ کلاب پیش کی ہے مگر یہ کلاب اتنا زیادہ کیوں پڑھا جانے لگا وجہ کیا ہے پہلا جملہ پھر میں پیش کر رہا ہوں دوسرا جملہ پھر میں پیش کر رہا ہوں دیسرا جملہ پھر میں پیش کر رہا ہوں چوتھا جملہ بلگل اولا بے کمال ہی کشفتو جا بے جمال ہی ہاسو نتو جمی ہو کس حال ہی بس تین جملے لکھے شیخ سادی شراضی نے بلگل اولا بے کمال ہی کشفتو جا بے جمال ہی ہاسو نتو جمی ہو کس حال ہی بس تین جملے لکھے شیخ سادی شراضی نے آنکھ لگ گئی لگ بھی مدینے والے سے گئی میرے آقا نے کرم کمائیا اور اپنا دیدار بھی کروایا وہ سادی کو یہ چوتھا جمعہ لکھوایا کہا سادی اب لکھ دے سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ محفل پاک میں بیٹھا ہر بندہ یہ جملہ اس لیے سے پڑھ لے گے وَمَا يَنْتِكُوْا اَنِلْحَوَا اِنْحُوَا اِلَّا وَحِيُنْ يُوْحَا پاک زبان سے ادا ہوا ہے اگر ہم وہ جملے پڑھ لیں ہماری زندگیاں بھی سبر جائیں قبر میں بھی آقا آئیں منکر نقیرہ ان سے کہیں ارے چھوڑو منکر نقیرہ ان سے کہیں ارے چھوڑو محفل میں بیٹھ کے یہ مجھ پہ دروت پڑھ رہے تھے ارے چھوڑو اگر موضوع علیہ رسول انداد حرمدازہ کے آقا علیہ السلام نے صلو علیہ وآلہی قادے لے لکھوایا اے ویدہ سید یہ رامی قدر آقا علیہ السلام نے صلو علیہ وآلہی جملہ لکھوا کر دنیا علیہ نے بتایا کہ دنیا علیہ اگر دنیا جو رہنا چاہتے ہو اگر چاہتے ہو دنیا میں قبر میں حشر میں آبِ کوسر پر بھل سرات پر ہماری نجات ہو جائے بس وسیبہ مصطفیٰ نے بتایا فرخ آباد والو تشبیعوں پہ پر لو انگلیوں پہ پر لو کیونکہ میرے آقا نے لکھوایا آپ ملکے قیدو صلو علیہ میں نے بندہ چاہیدہ ہے جرہ ہاتھ چھلے رکھے پھر دنیا لگ مگے نا نا اے دربارے رسالت ہے یہاں اپنے تو کیا خالی بھی ہاتھ خیلی ہاتھ لٹائے نہیں جاتے ہاتھ لہرہ لہرہ کل آلے رسول کا واسطہ دان کل آقا سے مانگو دل میں مراد رکھو آقا پھولی کریں گے سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ آئیے اب میں نکیبِ محفل کو آپ کے سماتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جناب محمد عرفان قادری صاحب اگر میں یوں کہتوں تو حق پہ جاتل ہوگا محبوبِ مرتے ہیں وہی جن کو جامعہ عشق سے پلائے جاتے ہیں جب یہ عشق سمندر منتا ہے تب خون بہائے جاتے ہیں حالات کی قرطیش کو بجلنا کچھ اتنا آسان نہیں عرفان کچھ لوگ غفلت میں پڑے لوگ سازوں سے نہیں سوزوں سے دکھا جاتے ہیں بھائی محمد عرفان قادری صاحب وہ آئیں گے آپ کی اپنی نکابر سنبھالیں گے ان کے استقبال کے لئے ایک زودان نعرہ ہوگا نعرہ تکبیر سجاہچوں کے پول میں ریویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ رسالت عمد مستخوا عمد مستخوا موسیقی